بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امیت کرتا ہوں آپ لوگ سب خیلیہ سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو فلوسی 2024 ہے اس کی اپ ڈیٹ تھی اور اپ ڈیٹ تھوڑی سی لیٹ دینا ہے مقصد یہ تھا کہ تھوڑا تبیزی تھا آفیس وغیرہ نہیں تھے آرہے لیکشنز کے ریز تھے اس وجہ سے کافی لیٹ ویڈیو بنہاری تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے انفرمیشن آپ کو پرویڈ کرنے جانے جو کلک ڈی ہوتا ہے کوٹا ہی زب میں آپ کو پتا ہے کہ ایور جو ایٹلی ایمیسی ہے وہ ایمیگریشن کو اپن کرتی ہے سیزن اور نون سیزن ویزا کے لیے اور جو ایٹلی میں پیٹھ رہے ہوتے ہیں پرسن وہ کلک کوٹا سسٹم کے سو جو ہے وہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمیشن کرتے ہیں اپلیکیشن کی اور اس کے بعد جا ہوتے ہیں تو جو کلک ڈی سسٹم تھا تو انہوں نے پوسٹ پھون کر دیا مارچ تک اب جو ہے اٹھارہ اکیسو پچیس کے تین دن ہوں گے جس کے اندر یہ آپ اپلائے کر سکیں گے یا جو بھی نیو اپلیکیشن کی سمیشن ہوتی ہے انڈیز کے اندر کرنا ہوگا یعنی کہ اٹھارہ مارچ کو جو اپلیکیشن کی سمیٹیڈ فور نون سیزن ویزا سب آرڈینٹ ورکرز فور کنٹری جس کے اندر آپ اپنے پرسن کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اٹھارہ مارچ کو آپ نون سیزن ویزا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کلکنگ ہوگا اس کے بعد اکیس مارچ کو اپلیکیشن کے ابھی سمیٹیڈ فور نون سیزن ویزا سب آرڈینٹر ورکر انگلوڑنگ دوز اندہ فیملی اینڈ سوشل ہیلتھ سیکٹر یعنی کہ سوشل ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ اور فیملی سے ریلیٹڈ یعنی جنہوں نے سپیسیفک ٹائم کے لیے کوئی مریض ہوتا ہے اس کی جا کر کے ٹیکنگ کرنی ہوتی ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو کلکنگ ہوگی وہ آپ اکیس مارچ کو سمجھنے ہوگی اور پچیس مارچ کو جو ہے وہ سیزن ویزا سر لیٹڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایٹلی ایور جو ہے کافی زیادہ لائک اب ایشو کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوتے ہیں کہ وہ ایٹلی میں آگر کام کرے سپیسفک ٹائم کے لیے اس کے بعد اگر ان کا میوچن انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اپنے ورکر کے ساتھ اور ایمپلوئر کے ساتھ وہ اس کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے سیزن ختم ہو جاتا تو واپس جو ہے اپنے ہمارے کانٹری میں آنا پڑے گا آل موسٹ پچیس سو کے قریب جو ہے اب البانی آلجیریا بنگلہ دیش بوسنیا سعود کوریا ہو گیا جیپٹ ہو گیا ایٹھوپیا ہو گیا اس کے اندر پاکستان کا بھی نام مراتا ہے پیرو ہو گیا ان میں سے لوگوں نے جانا ہے اور پچیس ہزار کے قریب لوگوں نے کہ وہ کوٹائزم کے تھو وہاں پر جائیں گے وہاں پر کام کریں گے کام کرنے کے بعد سپیسفک ٹیپ کے بعد وہ واپس آ جائیں گے یہ تو ایک چیز ہو گیا سیزن ویزا نون سیزن ویزا سر لے اب جو سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو کا اس کے اندر میں بڑی سپیسفک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا لنک فرسٹ آہ جو ہے آہ ویڈیو کے کونٹنٹ سے ہوگا دیکھیں اگر آپ نے سیزن ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح ایٹری میں کسی ایمپلوئر سے آپ کو کونٹیکٹ کرنا پڑے گا وہ آپ کی اپلیکیشن سمیشن کرے گا پھر آپ کا جو نولاوس سا ایشو ہوگا اس کے بعد پاکستان کے اندر سے آپ کو فیملی ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ برس سرٹیفکیٹ اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر جس پر پرسن کے پاس جا کر آپ نے کام کرنا ہے اس کا بائیو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ چاہیے بائیو ڈیٹا میں اس کا پاسپورٹ ہوگا یا پھر جو بھی ریزیڈنٹ کارڈ ہوگا اٹلی کا وہ چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بزنس پروفائل ہوگی کونٹریکٹ ہوگا اس کے ساتھ پاور آف ٹار نہیں جو ہوتی ہے جس کے اندر وہ منٹرن کرتا ہے اس پرسن کو میں اس سپیسفک کام کے لیے اٹلی میں بھلا رہا ہوں یہ چیزیں ہوں گی اس کے بعد جو ہے میڈل پرسن جس پرسن ایک تو ایک تو ایک تو مین اونر ہوتا ہے ایک گرنڈیر ہوتا ہے یعنی کہ جس کی بیس پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کار تا سٹور نو پاسپورٹ شانتی کار یہ چاہ رہا ہوں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے بعد فارم فیلنگ ہوگی آپ کا پاسپورٹ ہوگا ویلڈ پاسپورٹ ہوگا آپ کا پوریو کارڈ ہوگا پاسپورٹ پچرز ہوں گی یہ سب اٹھائچ کرنے کے بعد آپ کو ایسی سے وایا کال جو ہے وہ اپوریمنٹ لینے پڑے گی کرنٹلی جو اپوریمنٹس ہے وہ مئی اپریل کے مہینے کی آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس سارے کیس میں سب سے زیادہ جو ہیڈک والا سسٹم ہوتا ہے جہاں جس کے اندر آپ سب سے زیادہ پر رشان ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کے اپوریمنٹ کو افیل کرنا تو اپوریمنٹ جو ہے وہ وایا کال آپ افیل کر سکتے ہیں امیسی میں کال کرنے کے بعد ہی جو ہے آپ کو اپوریمنٹ وہ جو ہے وہ ایشو ہوگی تو اس سارے سسٹم کے بعد آپ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ہوفیلی یہ ویڈیو کافی ویلیو بڑھ رہی ہوگی آپ کے لئے نیکس ویڈیو تک کے لئے خیال رکھئے گا چینل کا پیادہ دکھائے گا اللہ حافظ